نہیں ہے پرفیوم جو ہے یہ اس میں اگرچہ الکول ملی ہوتی ہے اور علماء نے الکول کے لیے ناپاکی کا حکم دیا ہے لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے اور قرآن یہ حدیث میں برہ راست الکول کو منع نہیں کیا گیا ہے فقہا نے اپنی ذاتی رائے سے منع کیا تھا فقہا کو ذمہ داری تھی کہ وہ الکول کا حکم بیان کریں انہوں نے بیان کیا دوسرا ان کو پھر خود شریعت کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر آپ کی رائے کے خلاف دنیا میں کوئی چیز بہت زیادہ عام ہو جائے تو اپنی رائے واپس لے کر اس کو جائز قرار دے دیں کیونکہ اس طرح ہزار ہا لوگوں کو اپنی ذاتی رائے سے گناہگار کرنا لازم آ رہا ہوتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ فقہا نے غلطی کی تھی یہ پہلے بھی وہ شریعت کے حکم پر چل رہے ہوتے ہیں ایک رائے دیتے ہیں پھر جب دیکھتے ہیں اس رائے کے خلاف دنیا میں بہت زیادہ چیز رائج ہو گئی ہے تو وہ اپنی رائے کو شریعت کے حکم سے ہی واپس لے لیتے ہیں لہٰذا علماء پر کوئی تنقید نہیں ہے جیسے عام لوگ کہتے ہیں جی پہلے جائز کہہ دیا اب نا جائز کہہ رہے ہیں پہلے نا جائز کہہ دیا اب جائز کہہ رہے ہیں جب انہوں نے نا جائز کہا تھا تب بھی حکم شرعہ کے معافق کہا تھا جب جائز کہا تب بھی ایک شرعہ اصول کے مطابق کہہ رہے ہیں یہ آپ موشنی سمجھ میں نہیں آئے گی جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں کبھی وہ کہتا ہے دبا کھا لیں کبھی کہتا ہے آپریشن ہوگا کبھی فلان ایک ڈاکٹر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کبھی بھی آپ ڈاکٹر سے لڑیں گے نہیں کہ پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا اب یہ کہا تھا وہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ پہلے نویت کیا تھی مرض کی اور اب نویت کیا ہے اس لیے علماء جو فقہا یا مفتیانے کرام اگر کوئی واقعی مستند مفتیانے کرام میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کریں خلاصے کلام یہ ہے کہ الکول پینا تو حرام ہی ہے لیکن خارجی استعمال کے لیے الکول اسپریٹ وغیرہ کی اجازت دی گئی ہے